نمشہ دوستو میں آپ کا واسطو کنسلینٹ دیپا کمار سینی آج کا ٹاپک میں بہت ہی انٹرسنگ لے کر رہا ہوں آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کے لیے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ گھر کے اندر ہون کیوں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بلکل بیکار کی باتیں نہیں کرنا چاہیے اور آج کی جنریشن کے اگر بات کروں وہ تو ان کو ہر چیز میں پہلے سائنس چاہیے سائنٹیک وے سے ان کو پرو تو اس ویڈیو کے اندر میں سائنٹیفک وے سے بھی بتانے جا رہا ہوں کہ ہون کیوں کرنا چاہیے اور ہندو میتھولوجی کے حساب سے بھی بتاؤں گا کہ ہون کیوں کرنا چاہیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہون ایس پر واسطو کونسی ڈیریکشن میں کرنا چاہیے کسی بھی پرمائسز کے اندر چاہے آپ کا آفیس ہو چاہے گھر ہو چاہے دکان ہو چاہے مکان ہو چاہے فیکٹری ہو کچھ بھی کیسا بھی پرمائسز ہو اس کے لیے میں ڈیریکشنز بتانے جا رہا ہوں اگر وہاں سنبب ہو تو کوشش کرو وہی پر ہون کرو تو سب سے بڑیہ ڈیریکشن ہوتی ہے برمستان کوشش کرو کہ اگر پرمائسز کے برمستان کے اندر آپ بیٹھ کے سارے جن ہون کریں تو اس کا بہت لاب ہوتا ہے اس سے لاب کیا ہوتا ہے کہ اس پرمائسز کے چاروں طرف جب ہون سماپت ہوتا ہے تو اس کے بیلڈنگ کے چاروں طرف اس کا جو دعا ہے وہ فیل جاتا ہے تو اس سے بہت لاب ہوتا ہے تو دوسرا اگر برمستان میں اگر پوسیبل نہیں ہے تو پھر آپ نورتیسٹ ڈیریکشن میں بیٹھ کے بھی ہون کر سکتے ہیں اگر نورتیسٹ میں بھی آپ کا پوسیبلٹی نہیں بنتی سمٹائنز وہاں کچھ کچھ آ جاتی ہے ٹوائلٹ آ جات جاتا ہے وہاں پر بھی اگر پوسیبل نہیں ہے تو آپ نورتھ ڈیریکشن میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اگر نورتھ میں بھی ایسے کچھ چیلے جا رہے ہیں تو پھر آپ اسٹ ڈیریکشن میں بیٹھ کے بھی ہون کر سکتے ہیں تو ان میں سے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اچھی ڈیریکشن تو آپ کو دیفنیٹلی مل ہی جائے گی اور مجھے یہ رکھتا ہے کہ ہر پرمائسز کا ہر گھر کے اندر جا آفیس کے اندر جو برمستان ہے جن کے سینٹر پلیس ہے سینٹر آ وہ کھا لیا تو کوشش کرو کہ برمستان کے اندر ہی کرو تو آپ کو زیادہ لاح ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہون کرتے وقت ہماری فیسنگ کہاں ہونی چاہیے اور پنڈے جی کی فیسنگ کہاں ہونی چاہیے تو کچھ پنڈے جی اپنا فیس ایسٹ کی طرف کرتے ہیں اور کچھ جگہ پہ پنڈے جی ججمان کا فیس ایسٹ کی طرف کروا دیتے ہیں تو دونوں میں ہی کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے اگر ججمان کا ایسٹ کی طرف فیس ہوتا ہے تو بھی اچھا ہے اگر پنڈے جی کا ایسٹ کی طرف فیس ہوتا ہے تو بھی اچھا ہے پنڈے جی ایسٹ کی طرف فیس کریں گے تو وہ تھوڑا بڑیا طریقے سے منتر اچارن کر دیں گے اور اچھا فوکس رہے گا ان کا اچھا کونسنٹریشن رہے گا ججمان اگر ایسٹ فیسنگ کرتا ہے تو اس کا بھی اچھا فوکس رہے گا اچھا کونسنٹریشن رہے گا تو ایسٹ آپ کو انرجی دیتا ہے کونسنٹریشن دیتا ہے اس لیے آپ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا � اس میں آپ فوکس رہتے ہو کونسنٹریشن آپ بھی بھنگ نہیں ہوتی اس لیے ایسٹ کی طرف ہم فیس کرتے ہیں جا کرواتے ہیں تو اس بات کا بھی آپ کو دیان رکنا ہے نیکسٹ ہے کہ سائنٹیفک ویسے ہون کے کیا لاب ہیں یہ آج سے ہجاروں سال پہلے ہی جو ہمارے رشی مونی تھے وہ اتنے اڈوانس تھے اتنے سائنٹیفک تھے وہ اتنے بڑے سائنس اتنے بڑے وہ ویگیانک تھے انہوں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا اس کا ہون کرنے سے لاب کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہون ایک ہوتا ہے یگ ہون جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے کم پیریڈ کے اندر ہو جاتا ہے یگ کیا ہوتا ہے بڑے لیول پہ ہوتا ہے اور وہ اوپن ایریا میں ہوتا ہے تو پہلے جمعنے میں یگیا ہوا کرتے تھے تو اوپن ایریا کے اندر کرتے تھے تو آج کی ڈیٹ میں لوگ یگیا کم کرتے ہیں ہون جادہ کرتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا کووٹ پیریڈ کے دوران بہت سارے انڈیا میں لوگوں نے پندیتوں نے یگ کیے تھے تو یگ جو ہے جان تو آج کل مند مندروں میں ہوتے ہیں اوپن ایریا میں کم کرتے ہیں لیکن مندروں میں کرتے ہیں آج کل لیکن پہلے جمانے کے اندر اوپن ایریا کے اندر کیا جاتے تھے تو اس کے اکارڈنگ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو ہماری نیوٹریشن اینڈ گروتھ ویجیٹیشن ہے ونسپتی کو بہت لاب ہوتا ہے تو پرانے جمانے میں نے جیسے بولا اوپن میں بیٹھ کے بہت سارے لوگ ہون کرتے تھے تو وہاں کی جو ونسپتی تھی جیسے جنگل میں بیٹھ کے کیا جہاں اوپن ایریا کے اندر کیا تو وہاں کی جو بنسپتی تھی اس میں وردی ہوتی تھی اس کے لیے اس کو پوشن ملتا تھا ہون سے تو یہ ایک بڑا لاب ہوتا تھا اور دوسرا کیا ہوتا تھا وہاں پر اس ایریا کے اندر جتنے بھی بیکٹیریاز ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ جو ہے بیکٹیریاز کل ہو جاتے تھے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ ہون کرتے ہیں یا یگیا کرتے ہیں دونوں میں ہی آکسیجن لیول جو ہے بڑھ جاتا ہے اس ایریا کے اندر اس پرمائس کے اندر اور وہاں کے چھوٹے موٹے جو کیڑے مکوڑے جو ہے وہ بھی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں جو ہے تو ادروائز گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بہت زیادہ سمسیہ ہو جاتی ہے تو اگر آپ روٹین میں اگر ہون کرتے ہیں تو چھوٹے موٹے کیڑے ویسے ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں چاہے ہون کر رہے ہیں چاہے آپ یگ کر رہے ہیں یگ کر رہے ہیں تو خیر وہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے لیکن ہون کر رہے ہیں اور اسے چھوٹے موٹے کیڑے تو ویسے بھاگ جاتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے آج کی ڈیٹ میں کچھ لوگ پارٹیکل اور کچھ لوگ ڈیلی خود اپنے آپ گھر کے اندر ہون کرتے ہیں وہ چاہے پندرہ منٹ کا ہی کریں لیکن ہون وہ جنور کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہون کی کیا ویلیو ہے کیا ایمپورٹنس ہے اس سے ان کا پروار سکھی رہتا ہے آگے میں اور بتاؤں گے اس کے بارے میں پہلے یہ تھوڑا سا سائنٹیفک وی میں بتا دوں اور کیا ہوتا ہے گھر کے اندر کسی بھی پرکار کی جو درگند ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہون ہو جاتا ہے اس کے بعد کتنی اچھی خوشبو گھر کے اندر پورے گھر کے اندر فیل جاتی ہے یا آسپڑوز کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہون کروایا تھا کیا آپ نے آج تو اتنا اس کا واتاورن میں ایمپیکٹ آ جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم اگر ہندو میتھولوجی کے حساب سے اگر بات کریں تو ہون کرنے سے یا کروانے سے کیا لاب ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہی چھوٹے موٹے جو ہے واسطو دوش جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں ہون کرنے سے ہون کرنے سے ایک جو چھوٹا موٹا Negativity آپ کے گھر کے اندر ہے وہ نکل جائے گی اور positivity آپ کے گھر کے اندر بڑھ جائے گی یا office کے اندر premises کے اندر negativity کلو ہوتی ہے اور positivity بڑھ جاتی ہے اور دوسری ہون کروانے سے جیسے ہم کئی بار سنتے ہیں کہ ہمارے گھر کو ہمارے پرمائسز کو نجر لگ گئی چلو ہون کروا لیتے ہیں تو یہ اس میں بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے بری نجر بھی کل ہوتی ہے تو اس کے بعد ہے فیزیکلی یہ بہت اچھا محسوس کراتا ہے جب آپ ہون کرتے ہو اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے ایک نا من کے اندر شانتی سکون ملتا ہے ایک سیڈسفیکشن لیول آتا ہے اور فیزیکلی بھی آپ اچھا محسوس کرتے ہو فٹ محسوس کرتے ہو اتنا اس کا امپیکٹ ہے فیزیکلی اور سائیکولوجیکل بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے تو یہ میں نے بولا ہے سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کا بہت زیادہ ہے آپ اگر دیکھنا اور جب میری بات کو کورلیٹ کر کے دیکھنا ہے جیسے ہی آپ ہون کر کے اٹھیں گے تو آپ کا موڈ بہت سونگ ہو جائے گا بہت اچھا لگے گا آپ کو ایسے لگا گا کہ ہاں آج میں نے کچھ اچھا کام کیا تو یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت آتا ہے اس کے اندر وہ کیوں آتا ہے کیونکہ پوسٹیو انرجی آپ کے گھر کی بڑھ گئی ہے اور نیکٹیو انرجی کل ہو گئی ہے اس لیے وہ امپیکٹ آتا ہے دوسرا آپ سپیرچولی امپروو کرتے ہیں آپ کنیکٹ رہتے ہیں بھگوان سے جہاں پارٹ پو جا کے اندر اور کئی بار آپ کو یہ لگتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے اور میرا بھی اپنا سجیشن ہے کہ کچھ لوگ جن بچوں کے گھر میں آج جیسے بارڈے ہے کسی کا تو وہاں بارڈے دوسرے طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کے بجائے وہ گھر کے اندر ہون کرواتے ہیں کسی کا انیورسری آئے تو وہ دوسرے طریقے میں پارٹی کرنے کے علاوہ اس گھر کے اندر وہ ہون کرواتے ہیں تو میرا بھی سجیشن ایسا ہے کہ اگر ایسا آپ کر پائیں تو آپ کے پریوار کے لیے یہ بہت اچھا ہے کوئی بھی بارڈے آتا ہے کوئی بھی انیورسری آتی ہے یا کوئی بڑا فیسٹیوال آتا ہے تو آپ کو ہون جرور کروانا چاہیے ایک تو آپ بہت کنیکٹ ہو جاؤ گے اور دوسرے آپ اپنے بچوں کو بھی ویسا ہی سنسکار دوگے اگر آپ آج آپ نے ہیبٹ ڈال دی گھر کے اندر ہون کرنے کے والی تو ہر برڈے پہ ہونا ہی ہونا ہے ہون ہر انیورسری پہ ہون ہونا ہی ہونا ہے تو آپ کے بچے بھی کل کو ویسا ہی کریں گے تو اسے کیا لاب ہوگا آپ بھی اچھے رہیں گے آپ کے بچے بھی اچھے رہیں گے ملکل صحیح ڈائریکشن میں سارے چلیں گے لیفٹ رائٹ نہیں دوڑیں گے ان کی بدھی ٹھیک رہے گی من شانت رہے گا اور آوٹپٹ زیادہ نکلے گی تو اس بات کا آپ رکھیں گے اور سکھ شانتی گھر کے اندر آتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ من شانت ہو جاتا ہے من شانت ہے چت اگر شانت ہے تو شانت چت کے اندر ہی ساری سمسین کو سمادان ہوتا ہے اسی لیے ہون کروایا جاتا ہے تو یہ چانکیا بھی بول گئے تھے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا سولیشن پانا ہے تو سب سے پہلے آپ کا من جو ہے آپ کا چت جو ہے وہ شانت ہونا چاہیے شانت کرنے کے لیے ہون کا رول پلے ہوتا ہے یہاں پر تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد